شیخ میرا سوال ہے کہ جو وبائی امراض ہوتے ہیں جیسے بھی کرونا پھیلا ہوا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ اس میں مرنے والا جو مومن ہے اس کو شہید کا درجہ ملے گا بے کوئی مسلمان ہے اگر وہ یہ امید کر سکتا کہ یہ شہادت کا درجہ میں کوئی ملنا کر کے میں نے بیمار ہونا اس کے اندرے سب چیزیں بھائی نے ایک سوال کیا کہ حدیث میں ہے کہ جو وبا میں مریں گا اس امت کا وہ شہید ہوں گا تو کیا ایسی خواہش کرنا کہ اس بیماری میں مر جاؤں درست ہے بلکل نہیں چونکہ آپ زندہ رہیں گے تو زیادہ عمل کر پائیں گے برنزبت ایسی موت کے یہ بھی شہادت ہے لیکن زندہ رہیں گے زیادہ کام کر پائیں گے اور زیادہ فائدہ اٹھا پائیں گے اور زیادہ عجر لے جائیں گے شہادت کا درجہ ایک الگ چیز ہے لیکن یہ فی سبیللہ مرنے والا شہید نہیں پھر بھی یاد رکھی شہادت کے کئی درجہ اس میں سب سے افضل کون سا ہے فی سبیللہ اللہ کی رحمی مارا جانا جنگ کے میدان میں اور اس کے بعد بھی کہیں ہیں جان کی حفاظت کرتے ہوئے مال کی حفاظت کرتے ہوئے عزت کی حفاظت کرتے ہوئے ڈب کا مرنے والا جل کا مرنے والا خودکشی نہیں ہے جل کیا کسی ہے جل کا مرنے والا ڈوب کا مرنے والا تعبوز میں مرنے والا یہ سب کیا ہوتے ہیں شہید کہلاتے ہیں پیٹ کی بیماری سے مرنے والا چاہے حاملہ عورت ہو یا پھر کوئی پیٹ کی وجہ سے انتخال کر گیا وہ بھی شہید میں آتا تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ ہیں تو اس میں یہ ایک ہے یاد رکھی لیکن آپ زندہ رہ کے عمل کریں گے تو بہت سارے کام کر سکتے ہیں آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں صحابی رسول تھے وہ دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی جو ایک سال بعد انتخال کر گئے ایک دوسرے صحابی کے اور وہ پہلے صحابی جو انتخال کر گئے وہ شہید ہوئے تھے اور دوسرے صحابی جو ایک سال بعد انتخال کر گئے وہ شہید نہیں ہوئے تھے عام انتخال کر رہے تھے گھر میں انتخال ہوا تھا لیکن وہ دیکھتے ہیں خواب میں کہ جنت میں وہ جو ایک سال بعد انتخال کر رہے وہ پہلے جا رہے ہیں اور شہید بعد میں جا رہے ہیں آ کر فجر میں کہا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا اور وہ ایک صحابی جو ابھی انتخال کر گئے اور ایک صحابی جو ایک سال پہلے انتخال کر گئے تو وہ شہید ہوئے تے ون یار بیک وہ بعد میں جا رہے اور یہ ایک سال بعد باتیں پہلے جا رہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں کیا تاجب کی بات ہے مطلب دیکھیں خواب کا انٹرپیٹیشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اس میں کیا تاجب کی بات ہے اس نے ایک سال میں رمضان بھی تو زیادہ پایا ایک سال میں نمازیں بھی تو زیادہ پڑی ایک سال میں صدقات اور خیرات بھی تو زیادہ دیئے تو کیا تاجب کی باتیں پہلے جا رہا ہے تو امید نہیں کرنا چاہیے جو آپ کا سوال تھا کیا ہم امید کرے کہ اللہ مجھے تافون دے دے تاکہ مشہی ہو جاؤں نہیں ایسی امید آپ مت کیجئے یہ بھی تاف کا کرنا سہی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے یہ ایک الگ بات ہے لیکن تافون کو پرٹیکلور مت کیجئے بیماری کے ذریعے شہادت ہو اچھی موت کی دعا کیجئے خیر کی موت کی دعا کیجئے ایسی حال میں موت دے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سے راضی ہے اس وقت عمال کے اعتبار سے سب سے اچھی حالات میں ہم لوگ ہیں یہ سب کیجئے یا پھر یہ دعا کیجئے کہ اللہ موت جب بھی دے حالات بدل دے میرے عمال بدل دے مجھے فلا کر دے لیکن پرٹیکلور یہ کہنا کہ اس میں موت دے دے یہ درست نہیں ہوں گا کیونکہ زندہ رہ کر آپ بہت سارے عمال کر سکتے اچھے تو مصیبت آ جائے تو میں سبر کروں گا توقع مت کیجئے امید مت کیجئے لیکن آ جائے اللہ کے طرف سے یا اللہ مجھے مصیبت دیتا کہ میں سبر کروں اور سبر کا عجر اٹھاؤں یہ دعا کرنا درست نہیں لیکن آ جائے تو یہ دعا کرنا چاہے اللہ اب آ گئی تو مجھے سبر دے اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے پی کو مصیبت پریشانی دشمن سامنے آئے اس کی دعا مت کیا کرو لیکن آ جائے تو اس چکامت کے ساتھ سبر کے ساتھ اس پر دفاع کیا کرو ٹھیک ہے تو لہٰذا امید مت کیجئے یا دعا نہیں کرنا چاہے کہ اللہ مجھے اس میں موت دے بلک اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے رونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جھوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا